دھاکر سمچار بے خوف زبان بے باک انداز دھاکر سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کملے ستیواری ہتیا کانڈ کا تازہ بولیٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بولیٹن میں چار خبریں کملے ستیواری ہتیا کانڈ کے بعد جو تازہ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں آج ہی ہمارا اس سیریز کا آٹھ بولیٹن ہے 21 اکٹوبر سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا آج 28 اکٹوبر ہے اس کے علاوہ دو تین خبریں ہم نے 21 اکٹوبر سے پہلے کی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے اٹھار اکٹوبر کو کملے ستیواری کے ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا تھا وہ بھی رازدانی لکھ رہا ہوں کے اندر اس کے بعد ہم نے بولیٹن کا سلسلہ شروع کیا اور دو تین خبریں پہلے بنائی یعنی کی کل ملا کر 10 سے 11 خبریں بنتی ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کی پلیلیسٹ میں آ کر کملے ستیواری کیس پر جائیں گے وہاں پر آپ کو تمام خبریں سیریز میں ہماری مل جائیں گی کیا ہیں آج کی بولیٹن کی چار خبریں یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سے کپیل ہے آپ سے سب اگر آپ مارا چینل دیکھ رہے ہو تو اس کا سبسکرائب بھی کر لو اور بگل میں بناوا گھنٹا بھی دبالو اس کے علاوہ آپ لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہم ہیں تو فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کر لو یا ٹویٹر کر لو کل ایک صاحب نے کمنٹ کیا صاحب جب آپ یوٹیوب پہ بولتے ہو تو یہ کیوں بتاتے ہو کہ فیس بک پہ چلے جاؤ فیس بک پہ لائک کر لو صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ میں یوٹیوب پہ بیٹھا وہی بول رہا ہوں میں اپنے خبر میں بول رہا ہوں اب وہ خبر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے پاتا نہیں ہوتا نا جی جہاں تم دیکھ رہے ہوں مہیں پہ اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے بول دوں اور مہیں پہ اسے لائک اور فولو کرنے کے لیے بول دوں اس لیے ساتھ میں بھی بول دیتا ہوں کہ ہمارے گوگل پر چاہ کر ڈبلو 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 ڈھاکڑ خبر ڈوٹ کوم لکھ کے ماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکیں کیونکہ آج کچھ پتا ہے نیز آپ کر کے ڈیلیٹ کرا دیں کم سے کم ماری ہے ہم مہاں کم سے کم لکھو پڑ ہو جانگے کس تو کریں گے کہیں تو پترکارتہ زندہ رہ گی چلتے ہیں پہلی تصویر کی طرف پہلی تصویر ہتیا میں شامل ایک اور چاکو کو ترپردیس کی پولیس نے برامت کر لیا ہے بڑی خبر ہے نا اس لیے ہم نے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے جیا ہتیا میں شامل کیے گئے تھے دو چاکو اور ایک تمنچہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک چاکو اور کچھ خون سے سنے ہوئے کپڑے خالصہ ان ہوتل سے پولیس برامت کر چکی ہے اس کے علاوہ جو پسٹل تھی وہ موقع سے کم لے سیواری کے گھر سے مل گئی تھی اب ایک چاکو پولیس نے اور برامت کیا ہے ہتیا روپیوں کی شناخت پر وہ پایا گیا ہے کم لے سیواری کے گھر کے کچھ دوری پر بتا جا رہا ہے کہ واردات کو انجام دینے کے بعد یہ دونوں چاکو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلے لیکن ایک چاکو کو انہوں نے کم لے اتنا پیار تھا اتنی محبت تھی کہ اسے لے کر ہوتل تک پہنچے اور انہیں کپڑوں کے ساتھ اس کو مہی رکھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے جو مینیجر کی جان کر کے بعد پولیس نے ہوتل کے کمرے سے برامت کر لیا جبکہ تمہنچے کو انہوں نے محقے پر ہی چھوڑ دیا ہے تو یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ واردات میں دو چاکو اور ایک پسٹل کا استعمال کیا گیا تھا ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں جی آپ کو آپ کو بار بار کہتا ہوں گراؤنڈ ڈیرو سے پترکارتا کی ہے امر جالا ہندوستان اور دینک جہاں دن جیسے ایک باروں میں پترکارتا کی بڑے نچلے اس طرح پہ گھزا سا بے سی کے کمرے میں بیٹھ کے کبھی پترکارتا نہیں ہتیا روپی کی شناخت پر ایک ہتیاں میں پریوکت آلائے قتل یا ہتیار برامت کرنا پولیس کے لیے ضروری ہوتا ہے مڈر والے کیس میں نہیں سمجھیں کسی کی ہتیاں ہو جائے ہتیاں روپی بھگڑا جائے پولیس عدالت میں جائے اور ہتیار روپی سے آلائے قتل نہ برامت ہو اب آپ کہیں گے آلائے قتل تو پہلے برامت ہو چکا ہے ایک موقع سے مل گیا پسٹل دوسرا ہوتل سے مل گیا چاکو اب اس کی کیا ضرورت تھی اس کی کیا ضرورت تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ جو موقع سے پسٹل ملا وہ ان کی موجودگی میں تو ملا نہیں ہے وہ تو بعد میں ملا ہوتل سے جو چاکو ملا وہ ان کی موجودگی میں نہیں ملا اب جو چاکو پولیس نے برامت کیا وہ ان کی شناکت پر برامت کیا پولیس کا ایک سٹائل ہوتا ہے روٹین برک ہے یہ سلیم جاوید کی فلمیں دیکھی ہیں اپنے اسی طریقے کی کہانی ہوتی ہے ایک تھاکور ہے ایک گبر سنگھ ہے ایک ویرو ہے ایک جے ہے ایک مہیلا ہے جو اپنے لیمپ کو جلاتی بجھاتی رہتی ہے ڈاکو آتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں ناج مانگتے ہیں یہ سب چیزیں چلتی ہیں نا جی ایک امام صاحب کی وہ اس میں بھومی کا ہوتی ہے اور ایک بسنتی کو بھی لے آتے ہیں جو گھوڑا دھوڑاتی ہے ہر فلم کی یہی کہانی ہے اسی طریقے سے پولیس کو بھی یہ برامت کرنا ہوتا ہے کہ آلہ ایک قتل اس نے ہتیا روپی کی نشاندہی پر برامت کیا اس کی شناکت پر برامت کیا کہ اس نے کہا فلا جگہ جھاڑیوں میں فیک دیا ہے ہم نے بہت ایسی خبریں لکھی ہیں کہ پولیس نے کہا کہ ہم ریمانٹ پلائے ملزم کو اور اس کی شناکت پر ہم نے آلہ ایک قتل جو ہے جھاڑیوں سے برامت کر لیا وہ دکھانا ہوتا ہے وہ مجبوری ہے کچھ فورمیٹ بنا ہوا ایک فارم ہوتا ہے نا نام لکھئے پتا کا نام لکھئے پتہ لکھئے موبائل نمبر لکھئے ایمیل ایڈرس لکھئے لنگ لکھئے آپ کون ہیں میل ہیں کے فی میل تمام چیز ہوتے اسی طریقے سے پولیس کا بھی ایک فورمیٹ بنا ہوتا ہے تو اسی فورمیٹ کو پورا کرنا ان کی مجبوری ہوتی تب ہی تو وہ عدالت کے سامنے جا کے کہیں صاحب یہ ہو تو ملجیم ہے اور یا اس کی سناکت میں برامت کیا ہوا چاکو ہے جی اسی چاکو سے اس نے اس بارداد کو انجام دیا تھا کیا یہ اسی کے تحت کیا گیا ہے یا واقعی میں دو چاکو اس میں استعمال کیے گئے تھے اور اگر کیے گئے تھے تو ابھی تک ان چاکو کے بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا جانا اور جب ان کو جیل واپس بھیجنا تھا ٹھیک اس سے پہلے ہی چاکو برامت کر کے کیوں دکھا گئے یہ تو پولیس کی پکڑ میں کئی دن سے ہے تب سے کیوں نہیں چاکو برامت دکھا گیا تھا بہت سارے پہلوں ہیں سوچنے کے لیے لیکن پولیس نے ایک چاکو اور برامت کیا ہے جس سے صاف ہوا ہے کہ وارداد میں دو چاکو اور ایک پسٹل استعمال کیا گیا تھا خبر کے دوسرے حصے کی طرف شلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہتیا روپی کملیش تیواری کی گردھن دھڑ سے الگ کر دینا چاہتے تھے کملیش تیواری کا سر دھڑ سے الگ کر دینا چاہتے تھے کیونکہ میڈیا میچہ پی ریپورٹ کے مطابق ہتیا روپیوں نے پولیس کو بتایا کہ وارداد کو انجام دینے سے پہلے انہوں نے بہت سارے یوٹیوب چینل دیکھے بہت سارے یوٹیوب پر بیڈیو دیکھے جس میں عرب دنیا کیا عرب جگت کے اندر آئی ایس آئی ایس جیسے کھونکار ہتیا روپیوں آتنک وادیوں دوارات دی گئی واردادوں کو انجام کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کیسا گردان الگ کر دیتے ہیں کیسا سر سے دھڑ الگ کر دیتے ہیں تو بہت سارے ویڈیو دیکھے تھے انہوں نے اور ان کا جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے کملیش تیواری کی گردان کو دھڑ سے الگ کر دے اور اس کا ویڈیو بھی بنائے یہ بھی پولیس کا دبا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پوستاد میں بجائے کہ وہ اس کا ویڈیو بھی بنانا چاہتے تھے اور میسیج دینا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف اس طریقے کے بات کرے گا اس کا یہی عشر ہوگا لیکن پتہ نہیں بعد میں انہیں کیا لگا وہ ویڈیو نہیں بنا پا یہ پولیس کا کہنا ہے اور ایک چیز اس سے اور صاف ہو جا رہی ہے کہ وہ لوگ واردات جو ہے گلہ کاٹ کر کرنا چاہتے تھے ابھی تک چرچہ میں یہ آ رہا تھا کہ چاکو انہوں نے مجبوری میں استعمال کیا جو نیرےٹیو بن رہا تھا اس کے آدھار پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے پسٹل چلائی پسٹل میں سے گولی تو چل گئی دوسری فس گئی اور نشانہ وہ خوپڑی میں لگانا چاہتے تھے خوپڑی میں لگا نہیں گردن میں لگ گیا تو جب نشانہ صحیح نہیں لگا گولی فس گئی تو انہوں نے پھر چاکو نکال لیا ایک نے چاکو سے آگے سے بار کیا کملیش تیواری پر ایک نے پیٹ سے بار کیا جو پولیس کہہ رہی ہے دو چاکو اس میں استعمال کیا اور اب تازہ اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ وہ سر کو گردن کو دھڑ سے الگ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب پر پریکٹس کی تھی ویڈیو دیکھے تھے ساری جانکاری جھوٹائی تھی خبر کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں یو پی پولیس سے زیادہ سقسم ہیں مہاراست اور گجرات کی پولیس اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے یو پی پولیس والے کوئی ناراض نہ ہو بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات یہ بات کون کہ رہی ہیں سیتا پر میں فائر برانڈ نیتا پہنچی کملیش تیواری کے گھر پر جن کا نام ہے سادوی پراشی اور انہوں نے اس کے بعد جو بیان دیا جو اخباروں میں میڈیا میں چھپا ہے بیان وہ بیان یہ کہتا ہے کہ اتر پردیس کی پولیس جو ہے وہ دعوتوں میں بیست ہے یعنی کہ دعوتیں اڑا رہی ہیں مزے لے رہی دعوتوں میں اسی میں بیزی ہے وہ اپرادی کو پکڑنا یو پی پولیس کے بس کی بات نہیں ہے اس سے بہتر تو مہاراست اور گجرات کی پولیس زیادہ اچھی ہے یہ کہا ہے سادوی پراشی نے اب کس لئے کہا ہے وہ آپ کو پتائیے جیسے یہاں پہ گھٹنا ہوئی اٹھارہ تاریخ کو ویسے ہی مہاں پر سورت سے گجرات ایٹی ایس نے تین لوگوں کو پکڑ لیا اور مہاراست کی پولیس نے ناکپور میں جا کر ایک کو پکڑ لیا تو اس لئے ان کا کہنا ہے کہ ان سے تو اچھی ہزار گناہ اچھی وہاں کی پولیس ہے وہ زیادہ اچھا کام کر دیا یہاں کی پولیس تو صرف دعوتوں میں بھی ہست ہے یہ ان کا کہنا اور ساتھ ہی انہوں نے جو کہا وہ بھی سن لیجئے کہ واردات کی رات جیتنے اٹھارہ تاریخ کو واردات ہوئی تھی اور رات میں جب ڈیڈ بوڑی لے کر کملیش تیواری کی پولیس زبردستی ان کے گھاؤں پیتری گھاؤں سیتا پور لی جانا چاہ رہے تھی جبکہ پریجن کہہ رہے تھے کہ لکھڑوں میں جو ان کا اوفیس ہے جو گھر بھی ہے وہیں پر ڈیڈ بوڑی کو لی جائے جائے اس دوران ویروت کرنے پر لاتھی چارج کیا تھا پولیس نے جس میں آپ نے میں نے آپ کے سامنے ایک بولیٹین میں رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کملیش تیواری کی ماتا نے آروپ لگایا تھا کہ ہمیں مارا ہمیں پیٹا کسی ہاتھ توڑ دی کسی دانت توڑ دی اور ہماری ایک پتر ودو کے کپڑے بھی فات ڈالی یہ بھی انہوں نے پولیس پر نظام لگایا تھا تو اسی کو کہا ہے کہ یہ پولیس جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ پیڑت کے پریوار پر ظلم کر رہے ہیں لیکن اپرادیوں کو پکڑنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اتنی سکشم نہیں ہے ان کے مقابلے مہاراست اور گجرات پولیس کی انہوں نے تعریف کی ہے خبر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں خبر کے چوتھے اور آخری حصے میں بات کر لیتے ہیں سلطان پور کی ڈی ایم کے ایک بیان کی جو شوشل میڈیا پر بڑی تہزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے ٹھیک ہے سب کم سے کم اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے جو افسر ہیں آئی ایس ہیں آئی پی ایس جہاں دوئیس دیس کو چلاتے ہیں آپ جانتے ہیں دیس میں ساس سو پچیس زلے ہیں اور ساس سو پچیس زلوں سے ہی دیش بنایا ہے چھوڑ دیجئے الگ الگ اسٹیٹ کو کون سی ایم ہے کیا نہیں ہے روزانہ ان ساس سو پچیس ڈی ایم جو ہوتے ہیں زلہ دکاری جو ہوتے ہیں ان کے سامنے فائلیں آتی ہیں اور انہی کے سگنیچر سے کم سے کم ایک ہزار معاملے نپٹ آئے جاتے ہیں کسی ویدھائک کسی ایم پی کسی ایم ایل اے کسی مکہ منتری کسی پردھان منتری کے سگنیچر نہیں ہوتے ہیں تو دیش کو اصل مہینے میں ایس چلا رہے ہیں اور کم سے کم اگر ایسے افسر آج بھی ہیں تو تعریف کرنی چاہیے انہوں نے کہا بھارت ایک سکلور ملک ہے اس لیے کسی بھی دھرم کے خلاف کسی بھی ترہ کی کوئی کانڈو آس کے بعد شوشل میڈیا پر مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا کچھ مسلمانوں کی طرف سے جیسے کہا جا رہا ہے 72 توپوں کی سلامی دیجئے جنہوں نے ہتھی اکانڈ کو انجام دیا ہے وہ بھی ترے ترے کی باتیں لکھ رہے ہیں تو بھڑکاؤ پوسٹ لکھنے کا سلسلہ جا رہی ہے اسی پر بیان دیتے ہو انہوں نے کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا آگے وہ کہتی ہیں میں آپ کے سامنے بیان رکھوں گا آگے وہ کہتی ہیں کہ سلطانپور ایک بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ سبھی دھرم کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہوئے آئے ہیں اور اگر اس شانتی کو کوئی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بکشا نہیں جائے گا آپ وہ بیان سنیے جو پیس کو ڈسٹرپ کرنے کے انٹینشن میں جان پوچھ کے کچھ لوگ ہیں روگوں کی خلاف اب دور باتیں کرنا اپتی جلک پوسٹنگ کرنا لکھنا تو اس طرح کے لوگوں کو خلاف بہت شکت کاروائی کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا میں جو بھی پوسٹ آپ کریں گے اس کا پورا اتردائیت اور ایکاونٹیبیٹی آپ لوگوں کے اوپر رہتا ہے اور یہاں کمیونال ڈسٹرپنس مطلب پیس کو ڈسٹرپ کرنے والے کوئی بھی بکتی ہو ہمارے جو سماج میں لاؤن آرڈر کو بگڑنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی انٹینشن کے ساتھ کوئی بھی کرنے والے بکتی ہو ان لوگوں کے کلاب کٹو اور کاروائی ہم ہم ہمارے سر سے کر رہے ہیں تاتکال ان لوگوں کو آرڈنٹ پہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے کلاب ایف ای آر ہوگا اور بہت کاروائی مطلب کانونی کاروائی کی جائے گی یہ سپش کر کے سے آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں اور ہمارا جو دیش ہے بہت سیکیولیر نیشن ہے اور کمیونل پیس لونگ نیشن ہے اور ہمیشہ ہم لوگ ایک ساتھ رہے سلطانپور سپیسپیکلی بہت ہی پیسفلی رہا ہے یہاں کے ہمارا جو ہندو سماج کے لوگ ہیں مسلمان سماج کے لوگ ہیں کوئی بھی ہو بودھسٹ ہو پارسی ہو سیکھ ہو تو سب یہاں ایک ساتھ بہت اچھے برادر اوٹ کے ساتھ رہے ہیں تو یہ جو پیس کو ڈسٹرپ کرنے والے کوئی بھی ہو ان لوگوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ان لوگوں کے قلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اور آگے اس طرح کے پوشٹ ہم ڈائے بھی نہیں کریں سلطانپور کی ڈیم کے بیان کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کا کیا کہنا ہے اچھا برا جو بھی لگتا ہو کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری گبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے نہیں جازت